میں آپ کے ساتھ کے کر رہا ہوں اور اپنے آپ کے ساتھ کے کر رہا ہوں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے دین کے لیے کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور معمولی سے معمولی کام لیا جا کہ اس کے سپرد ہو تو وہی اس کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے اور میں اس بات سباب اکھوں کہ جہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سب مجھ سے بھڑے وہوں میں بھی بڑے ہیں بہت سے لوگ ان میں سارے لوگ بڑے ہیں اور دین کے ساتھ تعلق اور اس کے لیے کہ عیسیٰ اور قربانی کے جہاں تک معمولہ ہے میں ذاتی طور پر اس بات سے واقع ہوں کہ یہاں بہت بڑے بڑے لوگ پیٹھے ہیں ایسے لوگ کی جن پر اللہ کا پڑا سکتا ہے جس کی میں اپنے آپ کو ترہا بھی نہیں بات آگئے میری عدد بھی عیسیٰ میں موجود ہے کہ آپ کے پابون مجھے حاصل رہے گا آپ کی آرد اور مدد سے آپ کی مشوروں اور رینوائی سے جس مرحلے پر ہم اس وقت کریں اس مرحلے کو ہم انشاءاللہ عبور کر سکیں گے ابھی ابتداء میں یہاں ان لوگوں کے نام مروایے گئے جو اس سے پہلے اس شہر کی روان کے ذمہ دار رہے چکے ہیں یہاں امرہ رہے چکے ہیں ان میں چودی اولا اور مدد مرکن کا نام بھی آپ نے سنا ان میں جناب سابر سینکشر کی سامرکن کا نام بھی آپ نے سنا اور ان میں وہ سانے لوگ شامل رہے ان میں پروفیسر عثمان رمض صاحب بھی پروفیسر حفور احمد صاحب بھی حکیم صادق حسین صاحب بھی اور ابھی حالی میں چل لہے پہلے فاہم ہونے والے رام نمودہ رمضی صاحب بھی شامل ہیں میں نے ان سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ کام کیا ہے ان سب کے ماتہ دہت رہ کر ان کی معاملت میں ان کی سفرستی میں میں کام کرتا رہا ہوں اور اس لیے مجھے اس بات کا احساس اور زیادہ ہے اور یہ احساس زیادہ شبید اُٹھا لی ہے کہ جماعت اقراجی کی امارت جن لوگوں پر سکرکتی نہیں ہے وہ اپنے ذاتی دل مرتفع کی بنیاد پر جماعت سے بابستے کی اور اس کے لیے احساس کی بنیاد پر اور اس لوگوں کے اعتبال اور محبت کی بنیاد پر وہ کچھ کر پائے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیا اور ان سے درائیا لہذا ان کو دیکھتے ہوئے میرا یہ احساس اور بھی شدید ہو رہا ہے کہ اب اس میں آپ کی کیا عزبائش ہیں اور میری کیا عزبائش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے سامنے لاکھڑا کیا ہے میرا اس بات پر تو یقین ہے کہ بدا یہ بندوں کی جماعت ہے لیکن اسی جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے یہ اللہ اور اس کے دین کی جماعت ہے یہاں انسان اگر قبطیاں بھی کرتا ہے چاہے وہ اجتماعی طور پر ہو جائیں یا افرادی طور پر تو وہ اجتہار کی اور تدفیر کی رکی تو ہوتی ہے شعور کی رکی نہیں ہوتی ہے اور اسی لئے جتانہ کی تائیت ان لوگوں کو حاصل رہتی ہے جو اس کے راستے میں اخلاص انیت کے ساتھ اپنے ذمہ داری کو بتا کرتے رہیں جو چھوٹی موٹی موٹی اخلاص انیت کی میرے پاس موجود ہے میں آپ سے دفعہ سکرندہ کہ آپ یہ دعا کریں کہ ادھا تعالیٰ اسپونجی نے اضافہ بھی کریں اور ان تمام صلی اللہ تو قوت مسئلہ دے کہ جواب اپنے انجیر میں دےنا چاہتے ہیں آپ کی جو تو اقوال کراچی کی جماعت سے ہوں اور آپ کی نہیں کراچی کی جماعت اللہ ہمیشہ سے بڑی مشہور جماعت رہی پورے ملک کے لوگوں کے لگاہ ہونے رہی اور یہاں اور وہاں جگہ لوگ اس کی طرح بڑی توقعات اور عبیدوں کے ساتھ دیکھتے رہے ہیں تو نتالہی سے اس بات کی دعا کیا سکتی ہے اور آپ سب اس دعا کے اندر شریک رہیں اور چکتہ سنسل کو برخراہ رکھیں کہ نتالہ ہم سے واقع ہو مقام دیں گے کہ کس سے وہ بیرالی ہے اور کس سے اس کے بردوں کے دنوں کے اندر بھی کھنٹک پہلا ہو ہم اس دنیا کے اندر بھی کچھ دیکھنا چاہتے ہیں ہماری آرکھیں اس کے دیر ان کے حوالے سے یہاں بھی ایک تبدیل ہی چاہتی ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو امسان یہاں پر بنجھیں اللہ تعالیٰ کی جو بندے یہاں پر موجود ہیں ان پر وہ اپنا فضل فرمائے گا اور ہمیں وہ کچھ دکھائے گا کہ جسے دیکھنے کے بھی یہ مہت سے لوگ کام کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے لیکن دیکھ نہ سکے اور مہت سے اب بھی چالیس و پچاس سال سے اس کے نیزر گردہ ہے اور کوشہ ہے لیکن ہم لوگاں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ نہیں سامنے آگا جسے دیکھنے کے لیے لوگوں کی دل بھی مچھلتے ہیں اور دعاوں کی بھی آہات بھی اٹھتے ہیں لہذا اس موقع پر میں ہی بھی کہنا چاہوں گا کہ قراجی میں جماعت اسلامی کے جو ساتھ رہی ہے اس کی دینی اور احلافی اور سیاسی ساتھ لوگوں کا کہنا ہے ہمارا بھی یہ احساس ہے کہ غفت اور حالات کے تھپیلوں نے اور بہت سی آنڈیوں اور دفانوں نے اس کو کچھ کہنا سا دیا ہے یہ بات ہم آپس میں بھی کرتے رہتے ہیں کہ مجھلتی بات نہیں ہے کبھی دید اور پڑا دعواز میں بھی کرتے ہیں کبھی ہم کسی دوسرے کا خصوص سمجھ کر بھی بات کرتے ہیں میں جب آپ کے سامنے کھڑا ہوں مجھے یہ احساس ہے ساتھی جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا دینی تشخص مجلور ہو رہا ہے اور اس دینی تحریک اور جماعت کی حیثیت سے ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے اس پر کچھ زود کا دام رہا ہے تو میں آپ سے ضرور یہ چاہوں گا کہ آپ خیر پاہی کے انداز میں اور مسئلت پڑھائیں گے اس بات پر ضرور سوچیں اور ذاتی طور پر اگر مجھ سے بطور کر کے یہ تحریری طور پر ایسی مسئلت کی بات پہنچا سکتے ہوں تو ضرور پہنچائیں کہ ہم اس طرح قراجی کی نمات کے اور ہم سب اپنے اترادی اور اجتبائی دینی تشخص کو کس طرح بحال کر سکتے ہیں اس میں کوئی کمی اور کجی عذر پیدا ہوئی ہے تو اس طرح سے اس کو دور کر سکتے ہیں پھر ہم اس بات سے بھی واقع ہیں کہ شہر قراجی میں جو طوفان اٹھا تھا اور جو ابھی قد موجود ہے عذریتوں کا طوفان حسانی ملعاقائی عذریتوں کا طوفان اس طوفان کا مطابعہ ایک زدہ پر الحمدللہ حمد عقوب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور مسرت کے نتیجے میں کیا ہے لیکن ابھی کلی صدوں پر اس طوفان کا بحابلہ کرنا ہے وہ ہم نے اپنے طور پر مختلف مجالس میں اس بات پر سوچا اور لطے کیا کہ اس وقت کی دانائی اور حکمت یہی ہے کہ ہم دو بڑی دو مچھلیوں کے درمیان جو لڑائی جاری ہیں بڑی اور چھوٹی اس لڑائی کو توپ کر جائے لیں اور اگر ہم کسی درجہ تحمل کا گھردباری کا اور سبر کا بظاہرہ کر سکیں تو انشاءاللہ انہی دو شروں کی لڑائی سے خیر برابط ہوگا اور حالات کے اندر ہمارے لیے کام کرنے کے سامان پر ہاں ہوگے تاہم جو مجلس شورہ کے راقین یہاں شریف کرما ہے مرائے ازلہ یہاں پر بیٹھے ہیں ان سے میری محسوسی درخواست ہیں کہ وہ ان مسائل پر خود بھی سوچیں اور جو کچھ سوچا ہوا ہے اس سے مجھے بھی آگا کریں اس لیے کہ آگے کے کام کے بارے میں جو بھی کنصوبہ فردی مونی ہے اور حالات پندرک کرنے کے لیے جو کچھ بھی کیا جانا ہے اس میں بدرجہ اولا ان کے تعاون مدخل ہوگا اور اسی طرح سارے اقتعاد سے تک کہ اپنی محسوس دہنوں سے بھی میری درخواست کروں گا اس لیے کہ یہ وقت محمودا ہمارے اجتماعات ارکان کا نشہ ہوتا ہے اور اس کا ایک صدق یہی ایک خواتین اس پر شدت سے اس وقت پر پہلو ہو رہتی ہیں جو دارات بھی اس وقت خواتین کی شریک ہوئی ہے ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ جاہے اپنے شورہ میں یا اپنے اجتماع ارکان میں جو وسائل اس وقت ہمیں ایک تحریف کی حیثیت سے ایک جمال کی حیثیت سے افراد کے ایک ایسے گروہ کی ایسی ایس سے دربیش ہیں ایک ایسا گروہ جس سے لوگوں کی وجہ طور پر فوقات بھی ہیں جو وسائل بھی ہمیں دربیش ہیں ان پر واپس میں اگر دائے فیان کریں اور جل از جل حالات کی مذاکت کو دیکھتے ہوئے مجھے اور نظم ترائچی کے لئے اسی دیگر سے بداران ہیں ان کو اس سے واقع پر آگاہ کریں بلکہ نظم کی تشکین اور بنانے میں کہ اگر لوگوں کچھ کے جانیز دے ہی ہوں تو میں کھلے دل کے ساتھ آپ کو سامنے پھڑا ہوں اور میں یہ اوقع رکھتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں بھی جس سے تعاون دراز کریں گے اور حالات کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے